شہباز شریف کا میڈیکل سہولیات نہ دینے کا معاملہ احتساب عدالت میں سماعت کچھ دیر بعد ہوگی ایڈمن جج جماد الحسن درخواست پر سماعت کریں گے شہر میں دھنگ کے ڈیرے سورج نے بھی مکڑا دکھا دیا حد نگاہ کم ہونے پر موچر میں مقتلی مقامات سے بند شہریوں کو مشکلات کا سامن دھنگ کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر متعدد پروازے منسوخ ادھر ملک بھر سے آنے والی ٹرینوں کا شیڈیول بھی درہم بھرم مسافروں کو شدید پریشانی کا سامن شہر کے مزید سترہ مقامات میں سماعت لاکڈاؤن جاری متاثرہ علاقوں میں شاپنگ مال سرکاری نیجی دفاتر بند انتظامیہ کی مکینوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت ایکشن نوٹس دعوے ڈیڈ لائن سب بے اثر شہر کو مکمل طور پر کچھرے سے پاک نہ کیا جا سکا مختلی مقامات پر گندگی کے ڈھیر شہریوں نے حکومت کو نااہل قرار دے دیا حکومت نے دعوے کیے تھے کہ ہم نے لاہور کو ساپ کر دیا ہے گندگی اٹھا لیا ہے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا گندگی بدبو اور بماریاں بھیر رہی ہیں گورنمنٹ کا کوئی اس پر توجہ نہیں ہے بالکل اگر ہوتی پھر یہ آپ کو ساپ نظر آتا ہے پروگرام کے لیے بلایا مہمان بنایا پھر کھانا کھلایا حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ جڑ دیا حریم شاہ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی تھپڑ کی گونج کا سوشل میڈیا پر چرچا مفتی عبدالقوی کو تھپڑ پڑنے کی وجہ لاہور انگ نے سراغ لگا لیا کھانے کی میز پر مفتی عبدالقوی نے نازبہ الفاظ کہے ثبوت موجود ہے حریم شاہ کا جھوٹے مارنے کا بھی دعویٰ قبضہ مافیا کو جڑ سے اکھارنے کا مشن وزریالائن ایکشن پولیس ال ڈی اے ریویریو آورسیز کے افسروں پر مشتمل قمیتی قائم سی سی پیو بولے مافیا سیاہنی ہاتھوں سے نمتیں گے عدویات کے بعد تشقیصی آلات بھی مہنگیں پچاس روپے والا تھرمو میچر دیڑھ سو روپے میں بکنے لگا ملڈ پریشر جانچنے کے آلے کے قیمت بھی ایک ہزار سے پندرہ سو روپے تک بڑھ گئے ایف سب پنجاب چپٹر کا اجلاس چالیس سے زائد وائس چانسلرز نمائندوں کی شرکت تعلیم کے لیے جی بی بی کا چار فیصد مختص کیا جائیں اجلاس کے شرکہ کا حکومت سے مطالبہ ڈی سی کی زیر صدارت ترکیاتی سکیموں پر اجلاس حکام کی مدسر ریاض کو ارسٹ سکیموں پر تفصیلی بریفن اجلاس میں چالیس کروڑ کی سکیموں کی منظوری بھی دے دی گئے واسا گنج بخش ٹاؤن کی نااہلی گلشن راوی میں ٹیو بیل خرام پانی کی فراہمی معتل مکین بوند بوند کو ترس گئے ڈائریکٹر اور ایکسین نے مکینوں کے فون سننا بند کر دیئے ایکسائز میں جالی آکشن کا سکینڈل انٹی کرپشن نے پانچ سو سے زائد گاڑی مالکان سے فائز وصولی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا فہرز تحصدی کے لیے کمانڈر آفیسر آرڈینس آکشن ڈپو کو ارسال لسکو ہیزرڈ فری سٹی منصوبہ بیان بازی تک محدود مختلف علاقوں میں بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے خطرہ میاں پاک میں بجلی کے خطرناک پول پر اہل علاقہ پریشان سیئیو ٹوبا چیکسنگ پر کرپشن احتیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لاہورنگ کی خبر پر ایکشن محکمہ سہت کا تحقیقات کا حکم دیریکٹر ہیلتھ سرویسز گجراوالا تحقیقات کریں گے کرونا وبا والٹور پر نکلا جرمن جوڑا لاہور میں فس گیا چھے مہا نابہا روڈ پر گزارنے والا جوڑا اپنا حقاہ منتقل جرمن جوڑے کا کہنا ہے بھارت جانے کے لیے واہ کا بارڈر کھلنے کے منتظر ہے سولوی چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی گیارہ فروری سے شروع ہوگی محکمہ سیاد کے ذریعہ تمام سہرائے چولستان میں تیاریاں ریلی کے اختتامی تقریب چودہ فروری کو ہوگی ایسا کہاں سلام تسا کہیں بابا سحافت منو بھائی کو بچھنے تین برس بیٹھ گئے سندس فاؤنڈیشن منو بھائی کے انسانیہ سے محبت کا ثبوت بن کر آب و تاب سے قائد اور الحمرہ نے سارنگی کے لیکچر کی ویڈیو ریلیز کر دی ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر سمن لائے کہتی ہے آج کی دنیا خوبصورت پناہ گا قلبہ لیکچر الحمرہ کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں عدیل رزوی ہیڈلائنز آپ نے جانی بلیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں شہباز شریف کو میڈیکل سہولیہ نہ دینے کے معاملے کے بارے میں احتساب عدالت میں سماعت کچھ دیر کے بعد ہوگی ایڈمین جد جواد الحسن درخواست پر سماعت کریں گے عدالت نے وقلہ کو بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے آپ کے یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ عدالت حکم کے باوجود جیل میں میڈیکل کی سہولیات نہیں دی جا رہی شہباز شریف کو میڈیکل سہولیہ نہ دینے کے معاملے کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں احتساب عدالت میں سماعت کچھ دیر کے بعد ہوگی ایڈمین جد جواد الحسن درخواست پر سماعت کریں گے وہ کہتے ہیں کہ عدالت حکم کے باوجود جیل میں میڈیکل کی سہولیات نہیں دی جا رہی اور اسی حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ سماعت ہونے جا رہی ہے شہباز شریف کو میڈیکل سہولیہ نہ دینے کے معاملے کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں احتساب عدالت میں سماعت کچھ دیر کے بعد ہوگی ایڈمین جد جواد الحسن درخواست پر سماعت کریں گے عدالت نے وقلہ کو بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ عدالت حکم کے باوجود جیل میں میڈیکل کی سہولیات نہیں دی جا رہی عدالت میں یہ درخواست کی گئی ہے عدالت میں یہ شکایت اور شکوا کیا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عدالت حکم کے باوجود جیل میں میڈیکل کی سہولیات نہیں دی جا رہی شہباز شریف کو میڈیکل سہولیات نہ دینے کے معاملے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں احتساب عدالت میں سمات کچھ دیر کے بعد ہوگی ایڈوین جج جواد الحسن درخواست پر سمات کریں گے زین العابدین ہمارے ساتھ ہے ان سے مزید جان لیتے ہیں جی زین العابدین یہ بتائے گا کہ آج کس وقت یہ سمات ہوگی شہباز شریف کیا عدالت آئیں گے انہیں پیش کیا جائے گا زین العابدین اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائے گا کہ آج کس وقت یہ سمات ہوگی اور کیا شہباز شریف کو بھی پیش کیا جائے گا آج حساب عدالت میں آج ان کے میڈیکل کے حوالے سے کیس کی سمات ہوگی شہباز شریف کو نہ طلب کا رکھا ہے نہ ہی انہیں پیش کیا جائے گا شہباز شریف کی جان سے میڈیکل بورڈ کے حوالے سے درخواست دائے کی گئی تھی فاکیو سمائی حکومت کو تمام خطو کتابت کا عیم ہے یہ شہباز شریف جان سے کہا گیا تھا جب کی عدالت میں وقلہ کو بحث کے لیے طلب کا رکھا ہے اسحاب در کے ایڈویجر جہد بحثن کیس کی سمات کریں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ عزیر العابدین اس سلسلے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا